بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے جب میں نے پہلی دفعہ چرچ کے محافظ کو دیکھا تو اس کی پوشت میری جانب تھی میں نے اس پہ ایک سرسری سی نظر ڈالی یہاں تک کہ وہ چرچ میں چلا گیا میں نے اسے کسی توجہ کا مستحق نہ سمجھا اسے ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھا اور پھر جب میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کا پٹ بند کیا تو وہ شخص بلکل ہی میرے ذہن سے نکل گیا تھا تو پہل کو جب سورج اپنے عروض پہ تھا گڑمی کی شدت زیادہ محسوس ہوئی تو میں نے کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو سکوں تو میری نظر دوبارہ اس شخص پہ پڑی مگر میں نے اسے اس وقت بھی کوئی خاص اہمیت نہ دی اور باہر کے نظارے سے لطف اٹھانے لگا یہاں خوبصورت درخت اور دلکش فوارے منظر کی خوبصورتی کو چار چان لگا رہے تھے سڑک پہ راکیروں کا خجوم تھا میں نے چرچ کے محافظ کی طرف ایک غیر ارادی نظر ڈالی تو اسے اپنی ہی جانب متوجہ بایا نچانی اس شخص میں کیا خاص بات تھی جو بار بار میری نظر اس پہ پر جاتی تھی جس کی وجہ سے میرا ذہن پراغندہ ہو گیا مگر اس ذہنی پراغندگی کی کوئی خاص وجہ میں بیان نہیں کر سکتا بہر خال میں نے اپنے منتشر خیالات کو دوبارہ جمع کیا اور مارڈل کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میں اپنے رنگ اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں میں نے ایک چاکو کی مدد سے رنگ کو صاف کیا مجھے اس بات پہ سخت تاجب تھا کہ میں نے اتنی واقعات تصویر کستہ بنا ڈالی میں نے اپنی مارڈل ڈیزی کی جانب دیکھا تو وہ بچ ستور اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جیسا کہ اس سے میں نے بتایا تھا میں نے ڈیزی کو کچھ ارام کرنے کا مشورہ دیا اور خود کینوس پہ تارپین کا تیل لیپ کرنے لگا کہ داگ دبو کو صاف کر سکوں میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آیا تارپین یا کینوس میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے تصویر خراب ہو رکی ہے میری تمام تر کوشو کے بعد جو جو یہ خرابی دور نہ ہو سکی میں نے سوچا کہ ڈیول جسے میں نے کینوس حریدہ ہے اس سے شکایت کروں گا مگر جل ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ نہ تو کینوس میں کوئی خرابی ہے اور نہ ہی رنگ خراب ہے بلکہ اصل خرابی تارپین میں ہے مجھے بڑی شدت سے غصہ آ رہا تھا دوب کی دیزی کی وجہ سے میری آنکھیں بھی جلنے لگی تھی میں نے دیزی کو اشارہ کیا تو وہ میرے قریب آکے بیٹھ گئی اور سگرٹ کے دھوئے سے دائرے بنانے لگی اس دہا وہ اپنی اکتاہت مجھ پہ ظاہر کرنا چاہتی تھی تم کیا کر رہے ہو اس نے پوچھا کچھ نہیں تفسرے کے انداز میں اس نے کہا مجھے فطری طور پر غصہ آنا چاہیے تھا میں نے پوچھا کیا تم نے مجھے اس سے پہلے کبھی ایسے پینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں یقینا نہیں یہ تارپین یا کسی خرابی کی وجہ سے ہے اس نے جواب دیا اور کھرکی کی جانے بڑھ گئی میں دوبارہ اپنے برش لے کے کینوس کی جانے متوجہ ہوا حالانکہ میں کافی حد تک تھک چکا تھا اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا اپنے برش اور کینوس کو خراب مت کرو اس وقت تم تصور نہیں کر سکتے میں نے کافی شرمن کی محسوس کی اور برباد شدہ کینوس کو دیوار کے جانے پھیڑ دیا ڈیزی نے برش دھوئے ہم دونوں کھڑکی کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے میری نظر غیر ارادی طور پر پھر اسی نوجوان کی طرف اٹھی وہ چرچ کے میدان میں ابھی تک کھڑا تھا اچھا تو یہی ہے وہ شخص جسے تم ناپسند کرتے ہو ڈیزی اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے مجھ سے بولی میں نے کہا ہاں نظر کیا بات ہے جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو طبیعت بد مزا سی ہو جاتی ہے ڈیزی بولی میں اس کا جہرہ تو ٹھیک دور سے نہیں دیکھ سکی لیکن وہ بظاہر بھاری بدن کا معلوم ہوتا ہے اور تم تاجب کرو گے کہ اسے دیکھ کے مجھے اپنا ایک عجیب و غریب ڈراؤنہ خواب یاد آ گیا جو میں نے ایک بار دیکھا تھا ڈیزی نے اس شخص کے جوتے کی زانے دیکھتے ہوئے کہا کیا واقعی وہ ایک بھیانک خواب تھا میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں بغیر سنے کیا کہہ سکتا ہوں جواب میں ڈیزی مسکرائی اس خواب میں تم بھی موجود تھے اس لئے شاید تم بھی اس کے بارے میں کچھ زانتے ہو گئے ڈیزی میں نے اتجاجن کہا تم مجھے اپنے خواب میں شریع کر کے میرا مزاق مت دڑاؤ میں مزاق نہیں کر رہی اس نے سجید کی سے کہا تم پہلے خواب تو سن لو میں نے ایک سکرات سلگایا دلچسپی سے خواب سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا وہ میرے قریب آکے بیٹھی اور کہنے لگی وہ ایک سرد رات تھی میں اپنے بستر میں دبکی ہوئی خاموشی سے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی حالانکہ میرا ذہن کسی خاص مسئلے میں گل جا ہوا نہیں تھا مگر میں سارا دن تصویر کے پوز بنا بنا کے تھک چکی تھی اس لیے تھکن کی وجہ سے نیند میری آنکوں سے کوشش دور تھی شہر کے گھنٹہ گھر کے گھنٹے سنتے سنتے تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی کیونکہ آدھی رات کے بعد میں نے گھنٹے کی آواز نہیں سنی میں نے محسوس کیا کہ میں نے خواب دیکھا تھا جیسے کوئی غیر مرے قوت کھڑکی کی جانب جانبے مجبور کر رہی ہو میں اٹھی میں نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا سڑک حد نظر تک ویران پڑی تھی اور ہر چیز پہ تاریکی کی دبی زیادہ چڑھی ہوئی تھی میں کچھ خوفزدہ سے ہو گئی دفتر میں نے دور سے گاڑی کی آواز سنی جو نزدیک سے نزدیک تر خوتی چلی گئی پھر مجھے سڑک پہ تاریکی میں گاڑی آتی دکھائی دی وہ بڑی قریب آ چکی تھی یہاں تھک کہ وہ میری کھڑکی کے نیچے سے گزری تب اچانک میں خوف سے کام پٹھے کیونکہ گاڑی کا ڈرائیور مرکی میری طرف دیکھ رہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو تعجب کی بات ہے کہ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی گاڑی اور ڈرائیورز آ چکے تھے یہی ہاں میں نے دوبارہ مارچ میں دیکھا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے پایا گزشتہ رات بھی میں نے یہی خواب دیکھا اور تمہیں یاد ہوگا کہ کل رات بڑی شدید بارش ہو رہی تھی دہا بھیگ چکا تھا لیکن اس خواب میں میرا چہرہ کہایا میں نے پوچھا تم کفر میں لپٹے ہوئے تھے لیکن مردہ نہیں تھے تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کیا تم مجھے دیکھ سکتی تھی نہیں مجھے صرف یہ محسوس ہوا کہ تم اس جگہ موجود تھے میں ہسنے لگا لیکن ڈیزی اچارک چیخ پڑی کیا ہوا ڈیزی میں سوفے سے گبرا کے کھڑا ہوا دیکھو دیکھو اس نے کھڑکی کی طرف چھپتے ہوئے کہا وہی آدمی جو نیچے چرچ کے میدان میں کھڑا ہے اس گاڑی کا ڈرائیور تھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا تمہارا وہم ہے میں نے جواب دیا لیکن ڈیزی کے آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی میں کھڑکی کے پاس پہنچا تو وہ آدمی جا چکا تھا میں نے اسرار کرتے ہوئے کہا تمہیں صرف وہم ہوا ہے ڈیزی تم نے آج کافی دیر تک تصویروں کے پوسٹ بنائی ہیں اسی وجہ سے شاید تمہارے عصاب بہت زیادہ تھک چکے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میں اس کا چہرہ بھول سکتی ہوں اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا میں نے خواب میں تین مرتبہ گاری کو کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے اور ہر مرتبہ ڈرائیور کو اپنی زالی مڑھ کے دیکھتے ہوئے پایا ہے اس ڈرائیور کا چہرہ اتنا سفید اور بے جان محسوس ہوتا تھا جیسے کہ وہ نہ صرف مرتا ہو بلکہ اسے مرے ہوئے کافی دن پیچ چکے ہیں ڈیزی کو میں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس آدمی کو دیکھنے کے بعد وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ خود اس کا چہرہ مجھے زار اور بے جان نظر آ رہا تھا سنو ڈیزی میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کچھ دن کے لیے کسی پرفضاء مقام پہ چلی جاؤ پھر تم اس قسم کے خابو سے نجات پا جاؤ گے تمام دن تم تصویریں بناتی رہتی ہو رات ہونے تک تمہارے عصاب بری طہ سے تھک چکے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمہیں اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں ورنہ حقیقت میں نہ ہی کوئی گاڑی ہے نہ ڈرائیور سب کچھ تمہارا وہم ہے ڈیزی بڑی افسدکی کے ساتھ مسکرائے پھر اس نے پوچھا میرا وہم اپنی جگہ لیکن اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ابھی چرچ کے میدان میں کھڑا ہے وہ ایک عام سا آدمی ہے میں نے نابروائی سے جواب دیا جس طہا مجھے یقین ہے کہ میرا نام ڈیزی ہے اسی یقین سے میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ جو شخص نیچے کھڑا ہے اس کی شکل خوبہ ہو اس سرائیور کے جیسی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا یہ تو ایک بائزت پیشا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ تمام باتیں فرضی ہیں میں نے مسلحتن کوئی جواب نہیں دیا ڈیزی اٹھی اپنا مقصد سا سمان سمیٹا داستانے پہنے اور شب بہر کہتی ہوئی باہر چلی گئی دوسری صبح چرچ کا گھنٹہ بچانے والا لڑکا تھامس میرے لیے اخبار لائیا اور ساتھ ہی ایک اہم خبر بھی تھی کہ چرچ کا سامنے والا حصہ فروحت کر دیا ہے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی عقیدت نہ تھی بلکہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے میرے عصاب متاثر ہو رہے تھے یہ حصہ کس نے حریدہ میں نے تھامس سے دریافت کیا مجھے زیادہ پتہ نہیں وہ بولا لیکن میرا خیال ہے کہ جس نے بھی لیا وہ یہاں پہ ایک سٹیوڈیو تعمیر کرے گا میں ٹہلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا وہ نوجوان اس وقت بھی چرچ کے گیٹ پہ کھڑا تھا اسے دیکھ کے میری وہی کیفیت ہوئی جو کہ ہمیشہ ہوا کرتی تھی وہ ہے کون شخص جو نیچے گھڑا ہے میں نے تھامس سے دریافت کیا تھامس نے مجھے بتایا وہ چرچ کا چکیدار ہے ایک رات اس چکیدار نے مجھے بری دہا تھکا دیا تھا اور میں نے بھی اسے مکہ رسید کیا تھا لڑائی کی وجہ کیا تھی میں نے تھامس سے پوچھا تھامس نے بتایا ایک رات میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا میں نے اسے بیٹھتے ہوئی دیکھا ہمارے ساتھ ہماری دو ساتھی لڑکیاں گولی اور جین بھی تھی اس شخص نے ہم لوگوں کو نہائی تھی حکارت سے دیکھا کیا دیکھ رہے ہو میں نے اسے پوچھا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا میں نے کہا باہر آؤ میں تمہیں دیکھ روگا پھر میں گیٹ کھول کے اندر آیا لیکن وہ کچھ بھی نہ بولا بس پھر ہمیں پہلے کتھا بڑی حکارت سے گور گور کے دیکھتا رہا لیکن جیسے ہی میں نے اسے پکڑنا چاہا میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ شخص کتنا سرد تھا کہ مجھے اسے چھوکے جھڑ جھڑی سی آئے پھر اس شخص نے کیا کیا میں نے شتیعہ کی آلم میں پوچھا کچھ بھی نہیں اور تھامس تم نے پھر کیا کیا وہ لڑکا پھیکی ہسی ہسا جناب میں اتنا بھی میری تکلید کی لیکن دوسروں نے ایسا کیوں کیا میں نے پوچھا تھامس نے کچھ دیر میری بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا لیکن میری جستجو کافی بڑھ گئی تھی اور میں نے اپنا سوال پھر سے دہرہا ہتیلی سے جڑ کر نیچے گر پڑی اور پھر میں وہاں سے بھاگ کڑا ہوا تھامس کے چہرے سے خوف اور پریشانی صرف آیاں تھی اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ کھرکی پہ گیا وہ آدمی چرچ کے گیٹ کو پکڑے ہوئے ریلنگ پہ کھڑا ہوا نظر آیا اور کچھ رکھ میرے اوپر بھی خوف کسی کیفت تاری ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ اس کے دانے ہاتھ کی بیچ ہی انگلی غائب تھی تقریباً صبح نو بجے ڈیزی آئی میں نئے کینوز پہ اس کی تصویر بناتا رہا وہ بلکل خاموش رہی اس کے بعد وہ گزر گوئی رات کے اپنے تفریحی پروگرامز کے بارے میں بتانے لگی دوپہر کو ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا مجھے ڈیزی سے بڑی حد تک لگاؤ ہے وہ پچھلے تین سال سے میری تصفیروں کے لیے بوز بناتی رہی ہے اور میری پسندیدہ موڈل ہے لیکن میں نے اسے ہمیشہ چاکو چوبن بھایا ہم نے کبھی بھی کسی نجی مسئلے پر گفتگو نہیں کی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتے تھے کیونکہ میرا اسے صرف موڈل کے علاوہ کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا میں جانتا تھا کہ ڈیزی سے وہیں کرے گی جو اسے پسند ہوگا اس لیے اسے پرسکون دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ دل جمع کے ساتھ میرے لیے موڈل بن سکے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں نے اس کی تمام شرائط منصور کر لی تھی میں اس بات سے بہو بھی واقف تھا کہ کوئی نہ کوئی ضرور ڈیزی کو اپنا شریک زندگی بنا لے گا لیکن میں شادی کو ایک واحیات شہ سمجھتا تھا ڈیزی ہسپے معمول سگرٹ کا دعا چھوٹی ہوئی میرے قریب پیڑ گئی میں نے بھی گزشتہ رات ایک بھیانک سا خواب دیکھا میں نے کہا اسی آدمی کے بارے میں تو نہیں ڈیزی نے ہستے ہوئے پوچھا یقیناً ایک خواب تمہارے ہی خواب سے ملتا جلتا لیکن اسے کہیں زیادہ بھیانک اور ڈراؤنہ رات کی تقریباً دس بجے ہوں گے ترختوں سے خوا کی سرسراہر صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی لیکن مجھے یقین ہے کہ میں جاگ نہیں رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ایک باکس میں لیٹا ہوں اس باکس کا ڈھکنا شیشے کا بنا ہوا ہے میں نے ہی سب سڑک کے لیم کی روشنی میں دیکھا تم یقین کرو ڈیزی کہ وہ باکس جس میں میں لیٹا ہوا تھا ایک ویگن میں رکھ دیا گیا مجھے اپنی اوپر کچھ دباؤ سا محسوس ہوا کچھ دیر کے بعد مجھے کافی عذیت سی محسوس ہونے لگی میں نے کھلنے کی لا کوشش کی لیکن باکس اتنا تنگ تھا کہ میری یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی میرے خان سینے پر رکھے ہوئے تھے اس لیے میں ان سے مدد بھی نہیں لے سکتا تھا میں نے بڑی چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا میں گوڑوں کی ٹاپو کی آواز فاضح طور پر سن سکتا تھا دوسری آواز جس نے میرے حساب کو بری دہا سے جنچوڑا وہ ایک کھڑکی کے کھلنے کی آواز تھی میرا تجسس اتنا بڑا کہ کسی نہ کسی دہا میں اپنے سار کو جمبش دینے میں کامیاب ہو گیا میں نے شیشے کے کور سے جھان کے دیکھا تو وہ مکان بلکل ہی ویران تھا اس مکان کے کھڑکی پہلی منظر پر کھلی ہوئی تھی اور ایک شخص نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا بھگوڑ دیکھا تو وہ تم تھی ڈیسی نے اپنے چہرے کو خلقی سی جمبش دی اور کونیوں کے پھل آگے کو جھک گئے میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں تمہارا چہرہ بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا اس وقت تم کافی رنجیدہ نظر آ رہی تھی لیکن ہم جلدی اس مکان کے سامنے سے گزر کے ایک تنگ گلی میں داخل ہوئے اس وقت گوڑے رکے میں کافی دیر تک خوف و دہشت سے آنکھیں بند کیے خاموش لیتا رہا پورے ماحول پہ قبرستان کسی کلناک خاموشی چھائی ہوئی تھی کافی دل گزرنے کے بعد میں بے آرامی سی محسوس کرنے لگا تب میں نے اپنے قریب کسی کی موجودکی کو محسوس کیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کولی تو سفید چہرے والا گوڑا گاری کے کچھوان کو دیکھا جو میری طرف بڑے گور سے دیکھ رہا تھا اسی وقت تمہاری سسکیوں نے مجھے اپنی جانے متوجہ کیا تم ہزا کے زرد بڑتے کی دہا کام پر رہی تھی میں نے سوچا کہ مجھے اس سے اپنا خواب بیان نہیں کرنا شاہیئے تھا اس لیے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ڈیزی میں نے تو یہ خواب تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے سنایا کہ تمہاری سنائی ہوئی کہانے کس طرح میرے خواب میں آکے داخل ہوئی اور خوابوں کی تو یہ عام عادت ہے کہ چھپکے چھپکے دوسرے کے حابوں میں رنگتے پھڑتے ہیں تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو تم نے دیکھا کہ تمہارے خواب اور اس جرج کی چوکیدار کی ناپس سندید کی نے میرے ساپ کو کس پوری طہا سے متاثر کیا ڈیزی نے اپنا چہرہ بازو کے ترمیان میں لے لیا اور ایسے سسکیاں لینے لگی جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا میں نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالے پیار بڑے لیچے میں کہا دیزی مجھے معاف کر دو میرا ہر کسی ارادہ نہیں تھا کہ تمہیں خوفزدہ کرو تم تو پڑی لکھی لڑکی ہو اور مذہبی اطراب سے بھی خوابو پہ یقین نہیں رکھتی پھر اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہو آخر میں نے بھی تم جیسے خواب دیکھا تھا لیکن میرے چہرے پہ تمہیں خوف کے کوئی اثار نہیں ملیں گے اس نے میرے خات کو گرم جوشی سے دبایا محبت سے اپنا سر میرے کندے پہ رکھا اس وقت بھی وہ کافی حد تب خوفزدہ تھی میرے اسرار پہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی میں نے کہا دیزی خوفزدہ نہ ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے فکر مند ہوں اس نے جواب دیا میں ہسنے لگا لیکن جو ہی مجھے یہ خیال آیا کہ میری وجہ سے اسے صدمہ پہنچا ہے تو میں فوراں خاموش ہو گیا معمول کے پتابق میں شام ماشکڈن پارٹ میں جہل قدمی کر رہا تھا صبح کی واقعات تصویر کی دہا میری آنکھوں کے سامنے گوم رہے تھے مجھے اس واقعے پہ مضامت تھی ایسی مضامت جس کی دلافی ناممکن تھی میرے ذہن میں دیزی یا خود کو پریشان کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا اب سے پہلے میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا میں سوائے اپنی تحلیقیں کبھی کسی مسئلے پہ سنجیدہ نہیں ہوتا تھا میں نے آج تک کسی کی بھی دل ازاری نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچا کے کچھ ہوتا تھا حد تو یہ ہے کہ میں نے اب تک کسی سے محبت نہ کی تھی لیکن پھر بھی دیزی کے محبت امیز رویہ کا نچانے کیوں میں محبت کے لہجے میں جواب دینا چاہتا تھا کبھی سوچتا تھا کہ اس سے کہہ دوں کہ بہتر ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرے لیکن پھر یہ سوچ کہ ہموش ہوتا کہ دیزی شاید یہ تلخ بات برداشت نہ کر سکے پھر کبھی کبھی میں یہ سوچتا کہ اگر میں اس سے شادی کروں تو شاید وہ میرے ساتھ ایک کامیاب ازدواجی زنگی نہ گزار سکے کیونکہ وہ تو محبوبہ بن سکتی ہے لیکن کھانہ داری اس کے بس کی بات نہیں انہی خیالات کے تانے پانے سلچاتے ہوئے میں گھر پہنچا کپڑے تبدیل کیے مجھے گھر پہ ایک برچہ بڑا ہوا ملا جس میں مجھے میٹرو پولٹین تھیٹر کے گیٹ تقریباً گیارہ بجے پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا میں نے رات کا کھانا مس کارمیکل کے ساتھ کھایا اور جب رات گئے میں اسے گھر چھوڑ کے اپنے فریڈز آنے کے لیے چٹ کے میدان سے گزر رہا تھا میں نے چٹ کی سیڑوں پہ ایک شس کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں کچھ دیر کے لیے رک گیا پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں مجھ سے کچھ کہا ہو اس بات پر مجھے بڑا تاجب ہوا کہ یہ معمولی سا آدمی مجھے کیوں محاطب کر رہا ہے ایک لمحے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اپنی چھڑی گھما کے اس کے سر پہ دے ماروں پھر میں نے خود کو ایسا کرنے سے روکا اور فلیٹ کی طرف بڑھ گیا بستر پہ لیٹے ہوئے میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ وہ الفاظ کیا تھے دیرے دیرے وہ الفاظ شاید میں بھول چکا تھا میرے ذہن پہ اپھڑنے والے الفاظ جو کہ میں بھول چکا تھا آخر کار وہ الفاظ واضح ہوئے وہ الفاظ یہ تھے کیا تمہیں یلو سائن مل گیا ہے مجھے بہت غصہ آیا ان الفاظ سے کہنے سے اس شخص کا کیا مطلب تھا کچھ دیکھ کے بعد میں سو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت پریشان تھا کیونکہ میں نے وہی خواب آج پر دیکھا تھا جو پچھلی رات دیکھا تھا لباس تبدیل کر کے میں سٹوڈیو پہنچا تو ڈیزی وہاں پہلے موجود تھی اس نے بڑی پرخلوس انداز میں مجھے خوش آمدید کہا میں کینوس کی طرف بڑھا آؤ ڈیزی جلدی تیار ہو جاؤ صبح کے روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں جلدی اپنا کام مکمل کرنا چاہیے لیکن میں نے ڈیزی کو خاموش اور ساکت انداز میں گنوس کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا کیا بات ہے میں نے پوچھا کیا تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے ٹھیک ہو اس نے جواب دیا کیا تم چاہتے ہو میں اسی طرح پوز بناوں جس طرح ہمیشہ بناتی ہوں جب بھی میں نے محسوس کیا کہ اس طرح تو میں اپنے بے حد خوبصورت مارڈل سے ہاتھ دو بیٹھوں گا یہ میرے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا میرا خیال ہے اس نے میرے چہرے سے پریشانے کے تاثرات محسوس کر لیے تھے اس لیے اس نے کہا میں تمہاری خواہش کے مطابق پوز ضرور بناوں گی نہیں اب ہم کچھ نئی چیزیں شروع کریں گے میں نے ہماری کی طرح متوجہ ہوتے ہوئے کہا تاکہ میں کچھ نئے پوز کی تصویریں دیکھ سکوں اس طرح ٹیزی دیار ہو چکی تھی اور جب میں نے اس کا سراپا دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا وہ بڑے کی خوبصورت انداز میں پوز بنانے کے لیے دیار تھی اس نے اپنے خوبصورت لمبے والو کو سرپے ایک نئے دلکش انداز میں لپیٹ رکھا تھا اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا میں نے ایک سونے کی سنجی نکال کے اس کے گلے میں ڈالی تمہاری جسم کے دل آویس حطور کے نام ایک حکیر سا دوفا میں نے سر جگا کے کہا اور جلدی موضوع رنگ بنانے بیڑ گیا اس طوران ٹیزی دوڑتی ہوئی پردے کے پیچھے چلی گئی اور فوراں ہی خاتمی چھوٹا سا بکس لیے واپس آئے اس پہ میرا نام لکھاتا کہنے لگی میری خواہش تھی کہ یہ میں تمہیں رات کو دوں گی جب گھر واپس آؤں گی لیکن ہمیں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتی میں نے وہ بکس کولا جس پہ گلابی کپڑے کے سنیری حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا جو نہ تو عربی زبان میں تھا نہ جینی زبان اور نہ ہی ایسی انسانی تحریر پہلے کبھی میری نظر سے گزری تھی ڈیزی نے خواہر ظاہر کی کہ میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں میں نے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ بہت حفاظت سے رکھوں گا میں نے اسے کہا تو میرے لیے اتنی خوبصورت چیز ہریدنے کی زہمت کیوں کر رہی ہو اس نے ہستے ہوئے کہا میں نے اسے خریدا نہیں میں نے اسے پڑے ہوئے پایا میں نے احباراف میں اشتہارات دے کے اسے مالک کو متلے کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کی مالکہ کچھ پتا نہ چلا یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے اور اسے دن میں نے بینی مردبہ وہ بیانک خواب دیکھا تھا مجھے ڈیزی کی باتیں سن کے اپنی پچھلی رات کا خواب یاد آیا لیکن میں نے اس سے اس خواب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا دوسرہ دن بھی میرے لیے اچھا ثابت ہوا ایک کینوس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں دونوں ہاتھوں کے پل گرا میرے ہاتھ شدت سے زہمی ہوئے میں برش تک پکڑنے سے محروم ہوا اس سے میں اپنے سٹوڈیو کی نامکمل تصویروں کو دیکھتا رہا سگرل پیتا رہا بارش بھی شروع ہو چکی تھی ڈیزی میرے قریب بیٹھی تھی اور بڑی معصومیت سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اپنی شرمنگی چھپانے کے لیے خود کو مصروف رکھا میں نے تقریبا سارے ہی احبارات پر ڈالے اس کے بعد لائبریڈی کی کتابیں پڑھنا شروع کی میں نے بے مقصد بہت چی کتابیں پر ڈالی اور پھر جب میں کھانے کے کمرے میں جانے ہی مالا تھا اچانک میری نظر آخری انماری کے اوپری خانے میں رکھی ہوئی ایک کتاب پر پڑھی مجھے نہیں یاد تھا کہ یہ کونسی کتاب ہے اور نہ ہی یہ نیچے کھڑے ہو کے نظر آ رہی تھی ڈیزی سٹوڈیو سے آئی اچھا کے کتاب تک پہنچ گئی کونسی کتاب ہے یہ میں نے دریافت کیا دکنگ ان ییلو میں کمسم رہ گیا کہ یہ کتاب کس نے وہاں رکھی میرے کمرے میں کیسے آئے میں نے تو کافی عرصہ پہلی یہ تیہ کا لیا تھا کہ میں یہ کتاب کبھی نہ کھنوں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کتاب کے حریدنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی اس خوف سے کہ کہیں میں اسے کھول کے نہ دیکھوں کبھی کسی کتب فروش کی دکان پر اس کتاب کے در توجہ بھی نہ دی نہ ہی کبھی میں نے اسے پڑھنے کی اور نہ ہی اس کے اندر لکھے ہوئے واقعات کو جانے کی کوشش کی میں نے دیزی کو بھی منع کیا کہ وہ اس کتاب کو ناچ ہوئے اور میرا منع کرنا اس کے تجسس میں اضافے کے لیے کافی ہوا اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کو چھینتا وہ ہستی ہوئی سٹوڈیو کے جانب پھاک گئی میں اس کے پیچھے دوڑا اسے انتہائی سجیگی سے بچایا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کتاب کو پڑھے پھر میں نے اسے ہر جگہ گھر کے ہر کونے میں تلاش کر ڈالا مگر وہ کہیں نہ ملی اس نے خود کو کہیں چھپا لیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کی انتہ کوشش کے بعد وہ مجھے سٹوڈ کی کھڑکی کے پاس خاموش اور انجیدہ کھڑی ملی پہلی ہی نظر میں میں نے محسوس کیا کہ اسے اس کی ہماکت کی سزا مل چکی ہے کتاب اس کی قدموں میں پڑھی تھی اس کتاب کا دوسرا حصہ کھلا ہوا تھا میں نے ڈیزی کی طرف دیکھا تو کافی دیر ہو چکی تھی اس نے ییلو کنگ پڑھ لیا تھا میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا سٹوڈیوں میں لایا وہ خوفزدہ معلوم ہوتی تھی جب میں نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں پانکی مگر اس کی سانس برابر جر رہی تھی اس کی سانسوں کی آمد و رفت سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سو رہی ہے یا پھر جاگ رہی ہے میں کچھ دیر تک خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا لیکن وہ اتنی حفظدہ تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی بھی گفتگو نہیں کی آخر میں سٹورم سے وہ کتاب اٹھا لیا جو خاصی بھاری تھی اور صوفی بے بیٹھ کے شروع سے آخر تک بڑھ ڈالی جب میں جذبات کی شدت سے بے ہوش ہونے والا تھا تو میں نے وہ کتاب رکھی صوفی کی بج سے ٹیک لگا کے بیٹھا ڈیزی نے آنکھیں کول کے میری طرف دیکھا کچھ دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم کنگ یالو پر ہی گفتگو کر رہے تھے اب مجھے محسوس ہوا کہ کیا وجہ تھی کہ میں شدت سے یالو سائنس سے دھول باگتا تھا اور اسے جلا دینے کے دربے تھا رات ہو گئی وقت گزرتا گیا ہم ایک دوسر سے اسی کتاب کے کردار کنگ اور پیل ماس کے بارے میں گفتگو میں گم رہے رات تقریباً آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی شہر تاریکی میں دوب کے وران ہو چکا تھا ہم ہسٹر اور کیڑا کے بارے میں باتیں کرتے رہے جبکہ ہوا کی شدت سے کھڑکیاں کھڑ کھڑا رہی تھی سڑک کی جانب سے کوئی آواز سنائی دے رہی تھی ڈیزی لیٹی ہوئی تھی اس کا ہاتھ میرے خات میں تھا میں جانتا تھا کہ وہ میرے خیالات سے بہت بھی واقعی تھی پھر ہم ایک دوسرے کے مختلف سوالات کے جواب دیتے رہے اچانک ہی سڑک پہ کچھ دور سے ایک آواز آتی سنائی دی جیسے گاڑی کے پہیوں کے جلنے کی آواز کا قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ دروازے کے بالکل قریب آ کے روک گئی میں نے خود کو تقریباً کھینچ کے گھڑکی کے قریب پہ جایا تو میں نے دیکھا کہ گوڑا گاڑی کھڑی ہے نیچے کے گیر کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی واضح سنائی دی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دی لیکن میں جانتا تھا کہ کوئی رکاوٹ یا کوئی بھی آلہ اسے اندر آنے کو روک نہیں سکتا جو کہ ییلو سائن کی جانب سے آ رہا تھا پھر اسے بڑی تیزی سے میں نے خال میں چلتے ہوئے محسوس کیا ایسے وہ بالکل ہی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور وہ رکاوٹیں اس کی ٹھوکروں میں تھی اب وہ اندر داخل ہوا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں لیکن در حقیقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں اسے دیکھ نہ سکا میں نے اسے محسوس کیا کہ اس نے مجھے کسی سر اور نرم چیز میں بند کر دیا ہو میں نے چیکھنے اور اس کی گریف سے عزاز ہونے کی ناکام کوشش کی مگر بے سود ثابت ہوا اس نے مجھے قریبات سے پکڑ کے ڈیزی کے دیئے ہوئے اس عجیب و غریب تحفے کو میرے گور سے نوچا اور میرے چہری پہ دباؤ ڈالا پھر میں نے ڈیزی کے چہینے کی آواز محسوس کی جیسے کہ وہ گر رہی ہو لیکن موجودہ صورتحال میں میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا حالانکہ میں چاہتا تھا کہ اسے صرف اب خدا ہی بنا دی سکتا ہے کیونکہ اب وہ کنگن جالو کی گرفت میں تھی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس سے دنیا کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے میں یہاں پڑھا ہوں اور مجھے کوئی برواہ نہیں کہ آیا میں اپنی بات مکمل کرنے تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں میں نے اپنے قریب ڈاکٹر اور مصحبی پیشوا کو کھڑے محسوس کیا ملوکی سانہے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کتنی شدت سے بے چین ہوں گے ساتھی ابار نویس اور مضمون نگار بہت کچھ لکھنے کے مصرف ہوں گے لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا وہ جانتے ہیں کہ ڈیزی مر چکی ہے اور میں قریب المرگ ہوں انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کس طہا لوگ میرے گھر میں داکھل ہوئے میرے کمرے کے جانب دھوڑے اور پھر انہوں نے ایک زندہ اور دو مردہ لاشوں کو بایا تھوڑی دیر میں میں بھی ایک لاش میں تبدیل ہو جاؤں گا لیکن اب کسی سے کوئی بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا